دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں رینی ڈوم ایم پی ایس صرف کے بارے میں اس کی پیرائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک سو آٹھ روپے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے بارت دوہزار تہیس یہ آپ کو سوگر فری اور سون فی لیور میں مل سکتی ہے اس کی جو بوٹل آتی ہے وہ ایک سو ستر احمل اور یہ مین کائن کمپنی کی مین ڈیویجن کی ہے جو کی بہت ہی اچھی کمپنی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں یہ مین کائن فارما لٹی ڈی کی ہے رینی ڈوم ایم پی ایس کا صرف کا یو جو کیا جاتا ہے وہ گیس ٹائٹیس کی پروبلم کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کی گیس کی دکت ہو کسی کو کھٹی کھٹی ڈکار آتی ہو کالجے پہ بھاری پن ہو پیٹ میں دکھن ہو یا درد ہو یا گلے میں جلنسی محسوس ہوتی ہو اس کا یو جو اس میں کیا جاتا ہے آپ اگر گیس ٹائٹیس کی دکت سے جھوج رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اپیوگی ہے گیس کے قارن پیٹ موٹا ہونے لگتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے صبح کو آپ فریس نہیں ہو پاتے ہیں اس کا اپیوگ اس میں کیا جاتا ہے گیس ٹائٹیس کی دکت آج کل بہت ہو رہی ہے اس لیے یہ سیرپ ایک دم بیسٹ سیرپ ہے گیس ٹائٹیس میں اس کا بہت اچھا ریجلٹ ہے اس میں سالٹ سیمیتی کون جو ہوتا ہے یہ گیس کے بڑے بڑے بلبلوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے ان کو ختم کر دیتا ہے اور یہ تورنت آرام ریلیف پہنچاتا ہے آپ اس کا یوج ایک بار ضرور کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہلکا چکر آنا یا جی مچلانا اس کا سیون جو پریگنسی میں بھی کیا جا سکتا ہے جس کسی ماتا بہناؤں کو گیس بنتی ہو پریگنسی میں دکت ہو اس کا اپیوگوئے بھی کر سکتی ہے جیسے کی پریگنسی میں ساتھوہ آٹھوہ مہینہ چل رہا ہے اور گیس ٹائٹیس کی دکت سے آپ جھوڑ رہی ہیں تو اس کا سیون آپ کر سکتی ہیں اس کا سیون کرنے کی ویدی جو ہے وید دو چمچ تین بار صوبہ دفیر سام کھانے کے تورنت باد لینی چاہیے اور آپ کو گیس کی سمسیہ سے رہت مل جائے گی جس کسی کا بھی گلوبر بلیڈر یا پت کی تھیلی کا اپریشن ہوتا ہے اس کا یوج اس میں بھی کیا جاتا ہے جیسے کی کالجے پہ درد ہو بھاری پن ہو پیٹ میں دکھن ہو یا اس کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے اور کھاتا پیتا نہیں ہے یا تلیب انہی چیز نقصان دیتی ہے یا اس کے لئے بہت ہی اپیوگی ہے آپ اس کا یوج دو دو چمچ تین بار صوبہ دفیر سام کھانے کے تورنت باد لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دنیواد